تم آگ کے گھڑے کے بالکل کنارے پہ تھے فَانَقَدَكُمْ مِنْحَا پَسَمْنَے تم کو بچایا اس میں ظلم و بربریت کی انتہا تھی گناہوں اور معاصیت کی انتہا تھی جس معاشرے میں زناکاری عام تھی قمار بازی عام تھی فسق و فجور کا دور دورہ تھا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہوں سے بچے رہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ چالیس سال کا عرصہ گزرا ان چالیس سالوں میں جوانی جوبن پہ تھی طاقت انتہا کی تھی اور اللہ پاک نے بحیثیت بشر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام صفات رکھی ہوئی تھی جو صفات کسی انسان کی ہوتی ہیں محترم ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ربی الاول کا مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اسی مہینے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اور یہ ولادت با سعادت پوری کائنات میں افضل ولادت ہے اور افضل الخلق افضل البشر سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو کہ نبوت سے پہلے کی تھی اس پر سرسری نظر ڈالیں گے اور سرسری جائزہ اس کا لیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں بنیاد رکھی جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی وہ معاشرہ ایک بدترین معاشرہ تھا اس میں ظلم و بربریت کی انتہا تھی گناہوں اور معصیت کی انتہا تھی قرآن کریم نے اس معاشرے کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے یعنی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ معاشرہ جس میں ظلم و بربریت کی انتہا تھی وہ آگ کے گھڑے کے کنارے پہ تھا پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بچایا بچانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مبوس فرمایا اب یہ اس امت پر عظیم احسان ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام انعامات کے بدلے میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا لیکن ایک موقع پر اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَ کہ میں نے ان لوگوں کے اوپر احسان یعنی اس امت محمدیہ کے اوپر احسان کیا کہ ان کے اندر میں نے اپنا رسول بنا کر بھیجا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے ان کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے عرب کا معاشرہ ایک گناہ سے معصیت سے بربریت اور ظلم سے اللہ پاک نے بچایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو تھی وہ ایسی تھی کہ جو معصیت سے پاک تھی حالانکہ اس وقت تو نبوت بھی نہیں تھی اللہ پاک کا علم بھی نہیں تھا قرآن مقدس بھی نہیں تھا قرآن مقدس کی تعلیمات بھی نہیں تھی نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا بچنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی مسئلہ مبارک چاک کیا گیا قلب اتھر کو نکال کر اس کو دھویا گیا اور پھر معصیت کا جو مادہ تھا وہ آہد رسول اللہ علیہ وسلم کی وجود اتھر سے نکال کر صفائی ڈالی گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جس معاشرے میں زناکاری عام تھی قماربازی عام تھی فسق و فجور کا دور دورہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہوں سے بچے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ معاشرہ جس میں گناہ عام تھے اس معاشرے میں اپنے آپ کو بچانا یہ جان جوکھوں کا کام ہے یہ آسان کام نہیں اور انسان کے اپنے بس میں نہیں لیکن چونکہ اللہ کو مقصود تھا کہ رسول کو بچانا ہے معاشر سے گناہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں میں حصہ دار نہیں رہے اور اللہ پاک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچایا شامل تو ہوئے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آتوں سے ایسا کوئی بڑا ظلم نہیں آیا تائرہ ایک روایت میں ہے کہ نبوت سے پہلے اس زمانے میں جس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکرییں چرائے کرتے تھے ایک بار انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ ان بکریوں کا خیال لکھو اور میں کہیں مجلس میں جاتا ہوں کہ جس مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم ایسے گھر کی جانب گئے جہاں سے گانے بجانے کی آواز آئی رسول اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور دیکھا کہ یہاں پہ یہ صورتحال ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم پہ اللہ پاک نے نیند تاری فرما دی جہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پھر اپنی بکریوں کی جانب جب گئے ساتھی نے پوچھا وقت کہاں گزارا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی کہ یہ صورتحال میرے سامنے مجھے پیش آئی اس میں میری بچت ایسے ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھ پہ نیند تاری کر دی اور وہ جو مجلس تھی اس کا حصہ رسول اللہ علیہ وسلم نہیں بنے یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں جب زنا عام تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے حرب فجار یہ وہ جنگ تھی جس میں رسول اللہ علیہ وسلم بچپن میں شامل اور شریک ہوئے لیکن اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے آتھوں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی وجہ یہ تھی کہ وہ جنگ اعلیہ کلمت اللہ کے لیے نہیں تھی اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم نکاح کو پڑھانے والے حضرت ابو طالب تھے جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح پڑھایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابو طالب کا نکاح پڑھانا جبکہ اس وقت میں رسول اللہ علیہ وسلم یہ کون سا دین تھا تو اس کو دینی حنیف کہا جاتا ہے یعنی کہ اس وقت میں دین ہنیف جو تھا وہ ٹھیک دین تھا اس کے وہ پیروکار تھے اور رسول اکدس اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نکاح پڑھایا تو اس ذریعے سے رسول اکدس اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کسی بھی بدکاری سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی اسی لیے ایک دعویٰ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک معاصیت سے گناہوں سے بچاتے ہیں تو رسول اکدس اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے گناہوں سے بچایا اب یہ الفاظ میں کہنا جی ایک جوانی نوجوانی پھر جوانی اور اس کے بعد کی عمر یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ اس زمانے میں بندہ اپنے آپ کو کسی بھی برائی سے بچا سکے رسول اکدس اللہ علیہ وسلم پہ چالیس سال کا عرصہ گزرا ان چالیس سالوں میں جوانی جوبن پہ تھی طاقت انتہا کی تھی اور اللہ پاک نے بحیثیت بشر کے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام صفات رکھی ہوئی تھی جو صفات کسی انسان کی ہوتی ہیں لیکن رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس گندے معاشرے میں اس بدبودار معاشرے میں صاف نکرتے سامنے آئے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے سوال یہی تھا کہ آپ میرے بارے میں رائے کیا رکھتے ہو تو تمام جو مشرقین تھے انہوں نے یک زبان جواب دیا کہ ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں آپ کی امانتداری اور آپ کی صداقت کی انتہا ہے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو زمانہ ماضی تھا وہ بیدار تھا ایسا تھا جو نمونہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کئی مسالحتیں فرمائی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کئی لوگوں کے درمیان جو زبردست قسم کی جڑپیں تھیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح بھی فرمائی تو نیکی اچھائی کا کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا لیکن کبھی برائی کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تو صداقت رسول کی سب سے بڑی دلالت یہی ہے اب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ نبوت کے بعد نہیں نبوت کے پہلے والی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایسی تھی کہ جس کو فالو کیا جا سکے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اس زمانے میں بھی لقد کانا لکم فی رسول اللہ وہ زمانہ بھی ایسا تھا جس عمر کے حصے میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنا چاہے تو بالکل وہ بھی ایسا تھا کہ جو بیداغ تھا تقلید جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا جائز ہے نبوت کے بعد تو منفرد مقام تھا مرتبہ تھا اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقی کی توفیق اطاف فرمائے اما علینا اللہ البلاغ المبین